رحمان الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر سلمان علی امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک بات جو سٹوڈنٹ کو بہت پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے اسائنمنٹ لکھ لی ہیں تو ہم نے کہاں پہ سبمٹ کروانی ہے کیا پوسٹ کروانی ہے کہ سبمٹ کروانی ہے اگر سبمٹ کروانی ہے تو کیسے کروانی ہے اور اگر ہمیں جو ٹیوٹرز کے وہ جو اڈریس آئے ہوئے ہیں جس پہ ہم نے پوسٹ کرنی ہے تو وہ کیوں آئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساری باتوں کا آنس دوں گا اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو نیو نوٹیفکیشن جو آئے وہ آپ کو مل سکے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسائنمنٹ آپ نے پوسٹ نہیں کروانی آپ نے سبمٹ کروانی ہے اپنے پورٹل پہ جو آپ کا اگاہی کا پورٹل ہے آپ نے اس پہ سبمٹ کروانی ہے اگر آپ کو کسی ٹیوٹر نے کہا ہے کہ پوسٹ کروانی ہے تو ایسا بلکل نہیں آپ نے پوسٹ نہیں کروانی آپ نے سبمٹ کروانی ہے اچھا سبمٹ کیسے کروانی ہے وہ آپ کو میں سارا کرائٹیریہ بتا دیتا ہوں آپ اس کو فالو کر لیجئے گا آپ کو پتا چل جئے گا کہ آپ نے اس کو کیسے جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہے جب آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اگاہی لیم ایس پورٹل ہے یہاں پہ آپ لوگ ان پہ کلک کریں گے جب آپ لوگ ان پہ کلک کریں گے تو ایک نیو پیج اوپن ہوگا وہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ وہاں پہ آئی ڈی اور پاسورڈ لگاتے ہیں تو وہ میں پہلے سے لگا کے اوپن کر چکا ہوں وہ والا پیج تو آپ جب لوگ ان کریں گے تو آپ نے آئی ڈی اور پاسورڈ لگا کے لوگ ان ہو جانا ہے جب آپ لوگ ان ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا ٹھیک ہو گئے یہ والا پیج آئے گا تو آپ نے یہاں پہ My Courses میں آنا ہے یہ آپ کے سامنے Courses ہیں اور ان کے Code ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کسی اور کورڈ کو کسی اور کورڈ میں آپ سبمٹ کروا دیں مطلب اپلوڈ کر دیں مطلب جس کورس کورڈ کی آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے آپ اسی کورس کورڈ کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا سپوز کریں یہاں پہ یہ نیچے بھی شو ہے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر میں نے اس کورس کورڈ کی میں نے ایک جو ہے وہ اسائنمنٹ اپلوڈ کروانی ہے تو میں اس پہ کلک کروں گا جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج آجے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے اسائنمنٹ نمبر ون اور اسائنمنٹ نمبر ٹو کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی کورس کورڈ ہے اس کی دو اسائنمنٹس ہیں تو اسائنمنٹ ون آپ نے یہاں پہ اور اسائنمنٹ ٹو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اب اگر میں نے اسائنمنٹ ون اپلوڈ کرنی ہے تو میں کیا کروں گا میں اس پہ کلک کروں گا جب اس پہ کلک کروں گا تو نیکسٹ آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا ٹھیک ہو گیا جب آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا اگر یہ والا پیج نہیں آتا تو پوسیبل ہے ایک اور پیج ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو سامنے یہ والا پیج آئے گا ٹھیک ہو گیا یہاں یہ والا پیج آجے گا یہاں یہ والا پیج آجے گا اگر یہ والا پیج آتا ہے تو آپ نے یہاں پر add submission پر آپ نے click کرنا ہے جب آپ click کریں گے تو اس کے بعد آپ کو سامنے یہ والا page آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ایک آپ کو arrow نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر click کرنی ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر لکھا ہے upload a file آپ نے یہاں پر جا کے choose file پر click کر کے آپ کی جو فائل جہاں پہ آپ نے save کی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے آپ نے اپنی فائل ایک select کر لینی ہے کیونکہ میرے پاس کوئی فائل save نہیں میں نے مطلب کوئی assignment جو ہے وہ میرے پاس نہیں PDF میں save تو آپ نے یہاں سے آپ نے جو فائل ہے آپ نے مطلب جہاں پہ آپ نے رکھی ہوئی ہے وہاں سے select کر لینی ہے اور upload پہ click کر دینا ہے اچھا سب سے important سوال یہ کہ ہم اپنی جو assignment ہے اس کو پی ڈی اف میں کیسے convert کریں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے play store پہ جانا ہے جو آپ mobile use کر رہے ہیں آپ وہاں پہ جا کر لکھیں گے آپ کو بہت ساری application جو ہے وہ مل جائیں گی جو آپ کو اچھی لگے آپ نے وہ والی application جو ہے وہ download کر لینی ہے اور آپ نے اس سے اپنے جو papers ہیں وہ آپ نے scan کر لینے ہیں ایک اور ضروری بات کہ جو assignment ہے وہ آپ نے 5mb سے زیادہ اس کا size نہیں ہونا چاہیے اگر آپ scan کرتے ہیں 5mb سے size بڑا ہے تو آپ کی جو assignment ہے وہ upload نہیں ہوگی یہ condition ہے کہ اس کا جو size ہے وہ 5mb سے بڑا نہ ہو دوسری آپ ایک assignment کو ایک مطلب کہ دو assignment ایک ساتھ جمع نہیں کروا سکتے ٹھیک ہوگا آپ نے assignment 1 علیہدہ اور assignment 2 علیہدہ آپ نے submit کروانی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جب آپ assignment کے page پہ آئیں گے یہ والا page ہے جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں لکھا ہوا assignment 1 اور 2 تو آپ نے جب one select کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ one ہی upload کرنی ہے two والے آپ نیچے upload کریں گے ٹھیک ہو گیا تو دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ اس کا جو size ہے وہ 5mb سے بڑا نہیں ہونا چاہیے suppose کریں کہ آپ کا size جو ہے وہ 5mb سے بڑا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ پھر یہ کر سکتے ہیں آپ اس pdf کو paint میں open کریں جو ہمارے پاس computer میں paint ہوتا ہے اس میں open کر کے آپ اس کو دوبارہ save کریں تو یہ chances ہوتے ہیں کہ جو file کا size ہے وہ decrease ہو جاتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے file select کر کے آپ نے یہاں سے upload کر دینی ہے جب آپ upload کریں گے ابھی کیونکہ میرے پاس کوئی file save نہیں تو اس وجہ سے میں upload نہیں کر سکتا جب آپ upload کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک option آئے گا یہ والا save change کا تو آپ نے یہاں پہ اس پہ click کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کی جو file ہے وہ upload ہو جائے گی اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی file upload ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو آپ کے جو course code ہیں جیسے کہ میں پیچھے جاتا ہوں یہ والا جو course code ہیں اس کے سامنے آپ کو جو file آپ upload کریں گے وہ آپ کو نظر آجائے گی اگر آپ سے گلتی سے کوئی file upload ہو جاتی ہے کسی اور اور course code میں تو آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں اس کو remove کر کے دوبارہ کوئی add کر سکتے ہیں تو یہ simple way ہے اس طرح سے آپ نے اپنی جو assignments ہیں وہ آپ نے scan کر کے mobile کے through اس کو PDF میں convert کر کے آپ نے اپنے portal پہ اس کو upload کرنا ہے اگر کسی بات کا issue ہو آپ comment ضرور کریے گا انشاءاللہ میں اس کا reply آپ کو ضرور دوں گا اور post آپ نے نہیں کرنی آپ نے صرف اور صرف آپ نے اپنے portal پہ login ہو کے وہاں پہ آپ نے submit کروانی ہے چون پہل بنے پہ 일반 پہ پہلیو